دلی کی قانون بیوستہ پر جو چرچہ پرارمب ہوئی اس میں اس صدن کے سمانی سرسیوں نے اپنے بشار ویقت کیے ہیں اور جتنے بھی سمانی سرسیوں نے بشار ویقت کیے ہیں میں نے سب کا نوٹ بھی لیا اسے اس حقیقت کو سبھی سویکار کریں گے کہ دلی پولیس کا جہاں تک سوال ہے یہ وشوکی سب سے بڑی میٹرو پولٹن پولیس ہماری دلی کی ہے چنسنکھیا بھی دلی کی لگ بگ ایک کروڑ اسی لاکھ سے اوپر کی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دلی یہ کیپٹل کئی اندراجیوں کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے اور دلی ایک ایسی میٹرو پولٹن سیٹی ہے کہ دوسرے راجیوں سے بھی اور باہر سے بھی لگ بگ چالیس لاکھ کی تنکھیا میں لوگوں کا پردل آنا جانا ہوتا ہے جو کہ اسٹھائی روپ سے دلی میں نہیں رہتے ہیں دلی میں دلی پولیس کے اوپر کئی پرکار کی ملٹی ڈائمنسنل ریسپانس بلٹیز ہیں بہت ساری ہیں لیکن یہ کہنا کہ دلی پولیس اپنی کسی ذمہ داری کا درواح بخوبی نہیں کر پا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دلی پولیس کے ساتھ بھی نیائے نہیں ہوگا میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دلی پولیس پوری طرح سے پرفیکٹ ہے یا میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا ہوں یعنی کوئی ویکٹی اپنے میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے ڈپٹی شیئرمن سیر تو کوئی آرگنائیشن اپنے میں پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے اس میں کمیاں ہوں گی لیکن جہاں تک بند سکا ہے جب سے یہ ذمہ داری ہم نے سمالی ہے اس کے پہلے بھی لوگوں نے ذمہ داری سمالی ہے اپنی تائیں بھرپور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دلی کی قانون اور ویعاستہ کو چس درست بنا کر رکھا جائے اور اس کے لئے کئی پروہاوی قدم بھی اٹھائے دلی پولیس کی سٹنگٹ کم ہے ایسا ہم نے محسوس کیا اور میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں اپس بھاپتی مہدے 2015 میں ہی 4227 پوسٹ ہماری سرکار نے سینکسن کیے ہیں دلی کے لیے جب یہ ہمیں نے انبھو کیا کہ یہاں دلی پولیس کی سٹنگٹ کم ہے تب اتنے سینکسن ہوئے ہیں جبکہ اس کے پہلے لگ بگ دس برسوں میں با مشکل اٹھارہ ہزار بیس ہزار کی سٹنگٹ بڑھی ہوگی لیکن ایک سال میں اس کام کو کیا ہے اور آگے بھی پولیس کی سٹنگٹ ہم یہاں پر بڑھانے والے ہیں سینکسنڈ سٹنگٹ جو ہماری دلی پولیس کی ہے وہ اپراکسمنٹلی 84,536 کی ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ جیسے کئی معنی سرسیوں نے یہاں کی مہلاؤں کی سرکشہ کے سنبند میں بھی پرس نکڑا کیا ہے تو اپ سواپتی مہد ہے میں آپ کے سنگان میں احلانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار آنے کے بعد اور گرہ منترالے کے ذمہ داری جب مجھے ملی میں نے کہا کہ پولیس محق میں بھی مہلاؤں کی سرکشہ بھی اوستہ انشور کرنے کے لیے آوست چک ہے کہ مہلاؤں کا ترتنیدھت تو بڑھنا چاہیے اور دلی کے لیے بھی ہم نے مہلاؤں کا ریپرزنٹیسن 33% ہونا چاہیے دلہی پولیس کی جو اسٹنگٹ ہے اس میں اور اتنا ہی نہیں سبھی راجیوں کو بھی سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں کو بھی ہم نے اپنی ایڈوائزری بھی بھی بھیجی ہے کہ آپ اپنے اپنے راجیوں میں بھی اس محلاؤں کا پرتشب پولیس کے انترگت لگ بگ 30% کے آس پاس سنشک کرنے کا پریعتم کریں ویسے محلاؤں کی سرکشہ کے سمبندھ میں بہت سارے قدم اٹھائے ہیں یعنی آپ کی ازازت ہوگی تو میں اس کی زانکاری بھی دے سکتا ہوں جیسے مارڈن ٹیکنالوجی کا میکسیمم جتنا اوپیوک کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ایک حمت ہے محلاؤں کی سرکشہ ستمبندھت یہ ایک ہمارا یہ قدم ہے آپریشن دربیق پرارمب کیا ہے سسٹا چار آپریشن پرارمب کیا ہے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ لاکھوں چھاتروں کو اس دلی میں دی جا چکی ہو اور ہماری پولیس جا کر ہی یہ سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ یہاں کی چھاتروں کو مہیا کرانے کا کام کر رہی ہے ایک دوسرا پرسنجو یہاں پر یہ کھڑا ہوا ہے کہ اپراد بڑی تیجی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپس بھاپتی مہود ہے یعنی دلی پولیس جیسے کام کر رہی تھی یعنی ویسے ہی کرتی رہتی تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپرادوں کی سنخیہ یہ بڑھی ہوئی آن ریکارڈ دکھائی میں دیتی لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یہ مکمل بیوستہ سلشت کی ہے یعنی ایف آئی آر بھی یعنی کوئی درج کرنا چاہتا ای ایف آئی آر کی بیوستہ برک یہاں پر کرا دی ہے truthful and fair ایف آئی آر کا ریجسٹریشن ہونا چاہیے یہ بیوستہ ہوں لوگوں نے سلشت کی ہے اور اپ سمابتی مہود ہے سویم آپ یہ کلپنا کر سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر ہی اپرادوں کی سنخیہ جسٹ ڈبل ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایف آئی آر جو لوگ درج کرانا چاہتے تھے ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی آج ایک چھوٹی زی گھٹنا کے لیے بھی کوئی ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے میں آپ سے نہیں اب خود ہی اپنے دل کے اوپر خود ہی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھتا پوچھئے آمن سرباہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں یا ہماری چرکار آنے کے بعد ایک آئے ایک یہ اپرادوں کی سنخیہ دلی میں بڑھ گئی جو حق جو حقی اف آئی آر کا سوال نہیں ہے ایکشن کا سوال ہے ایکشن بھی ہو رہا ہے ایکشن بھی ہو رہا ہے ایکشن چھوڑا لے ایکشن کا جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک سال کے اندر دلی میں کوئی بھی کومنل ٹینسن اتوہ کومنل وائلنس کی کوئی گھٹنا نہیں یہ بھی ہمارا ایشیرمنٹ اور اور آپ لوگ بائٹھئے بائٹھئے مسٹر خان بائٹھئے بائٹھئے مسٹر خان تیک ہو سیت نہ پلیس سیڈاؤنیز نوٹ ہیلڈی سیڈاؤن اتوہ ہیلڈی نہیں کرتے بائٹھئے 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 سیڈاؤن سیڈاؤن بولی بولی مندری صاحب بولی میرے سیر میری سیر شروع کرو ویسے یہ چاہتے ہیں کہ فائی آر تو درج ہوئی ٹھیک ہوئی اس کا سواگت کیا ہے انہوں نے ان کو میں دھنیباد دیتا ہوں لیکن کتنے لوگوں کی گردھ کاروائی ہوئی کتنے لوگوں کو سجا ملی اس کا آنکڑا میں اس سوئے پرسط نہیں کر سکتا ہوں آپ کی اجازت ہوگی تو میں سدن کے سدشوں کو اس کی جانکاری میں دے دوں گا لیکن میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دلی کی قانون اور ویوثہ کو چسد درست رکھنے کے لیے دلی پولیس اپنی طرف سے جتنا بھی اڈکم پریت سمبھو ہے وہ پریت نہ کر رہی ہے اور آگے بھی ہماری یہ کوسیٹ جاری رہے گی ہمارے مطر کیشی تیاغی جی نے جباہلہ نہرو انیورسٹی میں لڑکیوں کے چھاتر آباس میں کوئی پولیس والا گز گیا اس کی منوں نے چرچہ کی لیکن میں جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی جانکاری نہ تو ہمارے پاس ہے نہ ہماری دلی پولیس کے پاس ہے اور اپ سبح پتی مہد ہے اپ سبح پتی مہد ہے یا میں آپ کے مادہم سے سلن کو آسوس کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی جانکاری مجھے مل گئے ایک بھی پولیس والا سادی وردی میں یعنی لڑکیوں کے شاتر آباس کے گیٹ پر پھٹک گیا ہوگا تو اُسا بھاپتی بہت ہے اُس کے برد کتھور کاروائی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے ایسی کوئی گھٹنا نہیں گھٹیت ہوئی ہے پٹیالہ ہاؤس پورڈ کی بات آئی ہے میں تھوڑا سا بہت جو بھی اسوز ریز کیے گئے ہیں میں انہی کے بارے میں سنشیپ میں باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ جینو پرمائز کے اندر کی جو بھی گھٹنا ہے اُس کے بارے میں ہماری شہیوگی ایسیاروڑی منسٹر سرمتی اسمرتی رانی اپنی بات رکھیں گے پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں جو پٹیالہ ہاؤس کوٹ میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا کنوکشن ریٹ یہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے بہت اچھا لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں سباپتی مہد ہے کہ میں آگے آپ کی اجازت ہوگی تو میں اس حضر میں اسے رکھوں گا اس لئے میں اس کو رکھنے نہیں جا رہا ہوں کنوکشن ریٹ اچھا ہے بڑیا ہوا اس کا مطلب کی اس کا مطلب کی پیار انیسٹیشن چلنا ہے لیکن یہ پٹیالہ ہاؤس پٹیالہ ہاؤس کوٹ کی جو گھٹنا ہے بہت دربا کے پونڈ ہے اس کی میں نندہ کرتا ہوں پہلے بھی نندہ کیا تھا اور آج بھی میں نندہ کرتا ہوں ایک سن لیے پوری میری بات سن لیے کوئی بھی بیویک شیل پرانڈی اس پرکار کی گھٹناوں کی پرسنسہ نہیں کر سکتا اور جو ہی یہ گھٹنا گھٹی تھوئی ترانت ڈلی پولیس کمیشنر سے اس سببت میں میں نے جانکاری حاصل کی اور اسی سمیے میں نے کہا تھا کہ اس میں کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جانی چاہیے اور میں اور میں اور میں یہ بھی آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں جو بھی ویڈھی سممت ہے وہ کاروائی ہماری دلی پولیس نے کی ہے اور اگر اس سدن چاہتا ہے تو میں ان کو جانکاری خیر مل گئی ہوگی جو ہمارا سٹیٹمنٹ ہے اس کے مادہم سے جانکاری مل گئی ہوگی کہ ان کے غرد کیا کاروائی ہے دیکھیں جیل میں ہیں کی باہر ہیں یہ سب سارا جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا یا دیکھیں جیل میں ہیں کی باہر ہے اس کا فیصلہ جو بھی کرنا ہوگا آروپ جو لگے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں جو بھی جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا یا تو عدالت کریں یا تو عدالت کریں گی سرپن میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان کے غرد جو افائی آر درج ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ویسے ہماری سرکار کا جہاں تک پرسک ہے پولیس کے انویسٹیگیشن کے کام میں ہم کبھی بھی ہستقشیپ نہیں کرتے ہیں اور نہ کبھی ہم اس میں انویسٹیگیشن کے معاملے میں کسی پرکار کا کوئی ہستقشیپ میں کبھی کرنا چاہوں گا جس ویدھایت کی بھی بات کی گئی جو مار پیٹ ہوئی ہے اس ویدھایت کی بھی ایرسٹ ہوئی ہے اور ان کے ویرد بھی افائی آر درج ہوئی ہے تو اس بات کی مجھے جانکاری ملی ہے اور ویس ویس کرپا کر کے اس ماننیہ سدن کو آپ یہ بتائیں کہ جو کاروائی جو سب لوگوں نے دیکھا دیش اور دنیا میں چاہے ویدھایت کی بات یا وہ ادیبکتہ تھے یا باہر کے لوگ تھے گنڈے تھے موالی تھے جو لوگ آئے کیونکہ کوئی بھی کانون کو ماننے بارا لوگ ایسی گندے کام نہیں کرتے اور عدالت کے اندر عدالت کے باہر ہوا دنوں دن لگ گئے پٹیالا ہاؤس اور تلک مارک پولیس سٹیشن میں فیصلہ میٹرز میں ہے کلومیٹرز میں نہیں ہے وہاں سے وہاں جا کر ان کو اسی وقت پکڑ سکتے تھے چھے دن ایک ہفتے کے بعد بلائے گیا آدھے گھنٹے کے اندر دو مقدمے ریجسٹر بھی ہوئے اور دونوں میں بیل کر کے ان کو سلام کر کے بھیج دیا اس کو آپ سخت کاروائی مانتے ہیں اتنی دیش کے نام خراب ہوا ہے اور لوگوں میں بھیب کا باتہ برن ہے کہ کیا یہاں لوگ سرکشت ہیں ناغرک ہے میڈیا ہے وکیل سویم ہے اور جو لوگ اگر آروپی ہیں میں اس میں نہیں جاتا کہ آروپ صحیح ہیں غلط ہیں عدالت تیہ کرے گی پر کیا آروپی کو بھی جس کو پولیس اپنے سرکشن میں لیتی ہے اس کو رکشہ کرنا ایک سمدھانی کرتب ہے سمدھانی کرتب ہے آرٹیکل اکیس بائیس صاف کہتے ہیں ان کے بھی مانوہ عدکار ہے ان کی سرکشہ اور سرکشہ بھی کا بھی عدکار ہے موقع میں یہاں پہ پہلے بھی چلیں آپ پہ ذکر ہوا پر کیا یہ آپ اس کو سخت کاروائی مانتے ہیں یا آپ سوال کریں گے ان سے کہ اس کو گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے کیوں سخت کاروائی نہیں بس پوپ سبھاپتی مہدے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اپرادی ہیں جنہوں نے بھی کسی پرکار کی گستاکھی کسی پرکار کی گلتی کی ہے تو ان کے ورد کاروائی ہوگی اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا اور کتھور کاروائی یا کوئی بہت اور اب یہ مجھے جانکاری یہ بھی فائی آر اسی دن درد ہوئی ہے یہ دن کی گھتنا فائی آر میں کوئی بلمب نہیں ہوا فائی آر میں بلمب نہیں ہوا تو اتنا ہی کہنا ہے ایک سبھاپتی مہدے کی جو بھی دوشی ہیں ان کے ورد کاروائی نشیت روپ سے ہوگی لیکن دھاراؤں کی بھی جانکاری میں کہتا ہوں دھارائیں دھارائیں کونس ہی لگی ہیں کمجور لگی ہیں کہ دھارائیں مجبوط لگی ہیں اب ان سب ان سب ساری چیزیوں کا فیصلہ ہوم مینسٹر کرے گا اس کا فیصلہ ہوم مینسٹر کرے گا کونسی دھاراؤں میں ایف آئی آر درج ہے کیا ہے ہوم مینسٹر نہیں کرے گا پولیس نہیں کرے گا پولیس کرے گی پولیس اپنے کیسے پولیس تو شامل تھی اس میں پولیس پارٹی تھی اس میں پولیس کی کسٹوڈیل بیٹنگ ہو رہی تھی وہ اپنے خلاف کو کیسے کاربائی کرے گا یہ غلط ہے ایک ڈاکٹر ویڈیو پہ کنیہ کمار سڈیشس کیس لگ سکتا ہے اور اور اصلی ویڈیو پر ایف آئی آر کر کے دو منٹ میں چھٹی لے ہو سکتی ہے یہ سوال ہے یہ سیدھا میں ماننی ہے گریہ منتری جی میں آپ کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں یہ ادھر سے انہوں نے لپیٹ لپیٹ کے سوال ہے جو پرمائیسز میں ہوا کوٹ کے جس طرح سے امیلے نے لوگوں کو مارا جس طرح سے وکیلوں نے لوگوں کو مارا ان کے خلاف کون سی دھارہ میں وہ باہر کیوں ہیں وہ پانچ منٹ باہر کیوں نہیں ہے وہ پانچ پانچ دس دس سال کے لیے اندر کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے میڈیا کو مارا میڈیا کو مارا کوئی اپراد کرے گا اسے اسے دس دن جیل کے اندر رہنا چاہیے کہ دس سال جیل کے اندر رہنا چاہیے اس کا فیصلہ نہ تو پولیس کرے گی نہ دریہ منتری کرے گا اس کے لئے کوٹ کریں نو 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 پولیس پولیس کوٹ باڑ میں کرے گی پولیس کونسی بھارہ لگاتی ہے پولیس کونسی بھارہ لگاتی ہے پولیس کونسی بھارہ لگاتی ہے اس کے ادھا پر خورت کرے گی کونسی بھارہ لگاتی ہے کیا 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 اس کے اوپر سکشہ ہونی کی نہیں ہے لیکن گرفتار تو پولیس کرے گی کونسی دھارہ میں جناب دھارہ کے اوپر بتائیے چاہتر چاہتر ایک سو چوبیس چاہتر گرفتار کرتے ہو ایک سو چوبیس بی میں سیڈیشن اور اس کو گرفتار کرتے ہو آپ یہ ہے سباپتی میں ایک میں سمجھتا ہوں جتنے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سمانی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایک ہی بار جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں اس کے بعد میں اترجے دیتا ہوں آئی بی این سیون کے پترکار پانڈے دیم دن تک اسپتال میں بھرتی رہے ان پر کیا آئی ف آئی ایڈ دردو جی نہ بتائی ان کی خلاف جن لوگوں نے ان کو پیٹا اور اس کے ساتھ سٹنگ آپریشن ہوا صحبتی مہدے اور اس میں سٹنگ آپریشن میں وہ ہوں وکیل جس کو آپ نے 323 میں چھوڑ دیا وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا پیٹا کنیہ کمار کو پشاپ کروا دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ اگلی بار خالے دو میں آئے گا تو پیٹرول بم پھیکا جائے گا اس پر آپ نے کیا کروا ہی کی کا پیٹا Would you like to reply مل mike ساتھ میں COME انا 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 آپ یہ ہورن Xin ہورن 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 نو هورن نو ہورن ہورن ملق 좌 شئن موسیقی 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 اب بولیے اوپ سباپتی بہت ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جو بول دائیں بولیے اب سنیے اب لوگ سنیے جو دھارائیں جس کے لئے اپلیکیبل تھی وہ دھارائیں اس کے وردجل لگائی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں بتلا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں یہ ایکیوز لائیر اوم شرمہ بکرم سنگھ چوہان یسپال سنگھ ارسٹی اور اس کے بعد بجپ ملے اوپ سرمہ ارسٹی اوپ سرمہ اوپ سرمہ اوپ سرمہ اوپ سرمہ plate پیوپ sticks پیوپ سرمہ پیوپ سرمہ پیوپ سرمہ دیتا اوپ سرمہ دیتا ڈیتا آپ ایک منٹ میری بات سن لیئے دیکھیں میں نے کہا جینجین ایکیوز کے خلاف جو جو دھارائیں لگی ہیں اس کا تو میں نے اللے کیا لیکن میں ایک تیسری ایف آئی آر کی بھی ہاں شرشہ کر دینا چاہتا ہوں جو پینڈنگ انیویسگیشن سترہ تاریخ کو جو درج ہوئی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے لوگ اس گریپ میں آ جائیں سنیے سنیے وان فارٹی سیبن وان فارٹی نائن فور ٹوئنٹی سیبن ٹری ٹوئنٹی تری ٹری فارٹی ون وان ایٹی سیک ٹری ٹری ٹو ٹری سیٹ ٹری سیٹ یہاں آئی پی سی کی دھارائیں لگی ہوئی ہیں تو سمہ پتی مہدہ ہے انیویسگیشن کا کام چل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انیویسگیشن کے پریڈاموں کی ہم کو پرتکشا کرنی شاہیے یدی یدی ڈلی پولیس کسی کے ساتھ انجسٹس کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ نشی طریق سے اس کا تنگیام دے گا اور جو بھی اپراد کیا ہے جب بھی پتار کا اپراد کیا ہے یہ بڑا بڑا بچائی